بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ملک شاہ عزیر تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز اچڈی چینل ناظرین امیر تحریک لبیق خادم حسین رزوی کے بیٹے ساد حسین رزوی کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے اس سوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کیوں ان کو گرفتار کیا گیا اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی یہ بتانے سے پہلے ایک بریکنگ نیوز آج کی جو عام بریکنگ نیوز ہے وہ سامنے آئی وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ تحریک لبیق کے نائب امیر پیر سید زہیر علیہ السن شاہ بخاری سابر ایک بڑا اعلان کیا گیا ساد حسین رزوی کی گرفتاری کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان بر میں یعنی کہ ملک بر میں آج سے جو ہیں وہ اتجاجی مظاخرے ہوں گے اتجاجی ریلیا نکالے جائیں گی درنے دیے جائیں گے یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی اور یہ اپ ڈیٹ تب سامنے آئی جب ساد حسین رزوی کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد ناظرین اب چلتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ کی طرف کہ آخر ان کو گرفتار کیوں کیا گیا اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے اور یہ معاملہ کب سے چلتا رہا ہے حکومت اور طریقے لبیق کے درمیان یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم سٹارٹ سے کہ ناظرین ہوا کچھ اس طرح کہ آج سے کچھ ماہ پہلے تقریباً کموں پیش شہ ماہ پہلے ایک فرانس کے اندر ایک واقعہ پیش ہے کہ فرانس سی سیوں نے جو ہے گستخانہ حاکے بنائے اور دوہین امیز اس کے بعد دنیا بار میں مسلمانوں نے برپور اتجاج کیا برپور اتجاج کیا اور پاکستان میں بھی مسلمانوں نے خاص طور پر ایک جماعت تحریک لبیق یا رسول اللہ کے نام سے انہوں نے بھی برپور طریقے سے اتجاج کیا فیض آباد جو ہے مکمل طور پر بند کیا اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا مجودہ گورنمنٹ یعنی کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے کہ پاکستان کے اندر جو فرانسیسی سفیر ہے اس کو جو ہے ملک بدر کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ فرانس کی جتنی بھی پروڈیکٹ پاکستان کے اندر ہیں تمام تار درمداد برمداد جو ہے وہ بند کی جائے ختم کی جائے ہم نے کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا لیکن ناظرین اس کے بعد حکومت نے حکومت نے تحریک لبیگ کے جو امیر تھے جو قائد تھے حادم حسین رجوی ان کے ساتھ ایک مذاکرات کیا مذاکرات کچھ اس طرح کے ہوئے تھے کہ حکومت نے تحریک لبیگ سے سولہ فروری دو ہزار اکیس کا ٹائم مانگا اور اس ٹائم پر ان کے ساتھ ایک مذاکرات کیا اس میں مطالبہ یہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ان کو بدر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں ان کا بائی کارٹ کیا جائے ہر سولہ فروری دکھ حکومت کو ٹائم مل گیا اس دوران قدرت کو کچھ اور منظور تھا کہ تحریک لبیگ کے امیر اور قائد حادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ انتقال کر گئے اور اس کے بعد یہ جو ڈیڈ لائن حکومت کو سولہ فروری کی دی گئی تھی اس میں کچھ توسیح ہو گئی کچھ جو ہے سادھ حسین رزوی یا تحریک لبیگ کا جب تک نیا امیر قائم نہ ہوتا تب تک یہ تحریک دوبارہ نہیں چاہ سکتی تھی لیکن اس کے بعد تحریک لبیگ کے امیر جو ہیں وہ سادھ حسین رزوی جو کہ خاتم حسین رزوی کے بیٹے ہیں انہیں بنا دیا گیا آپ ناظرین جب سولہ فروری گزر گئی تو سادھ حسین رزوی نے حکومت کو سولہ فروری کی ڈیڈ لائن یاد کروائی کہ آپ نے میرے والد محترم حادم حسین رزوی کے ساتھ یہ مطالبہ کیا تھا اور یہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی لیکن آپ اس کے اوپر عمل درامت آپ نہیں کیا ہم دوبارہ جو ہیں اتجاج کا اعلان کرتے ہیں اس کے بعد ہوا کچھ اس طرح کہ جب اتجاج ہوتا تو حکومت کو بڑا جو ہے مشکلات کا سمنا کرنا پڑتا حکومت نے ان کے چند رینماوں نے حادم حسین رزوی کے بیٹے جو کہ اس وقت تحریک لبیہ کے امیر ہیں سعد حسین رزوی ان کے ساتھ مذاکرات کی مذاکرات بیس اپریل دو ہزار اکیس جو کی ڈیڈ لائن جو ہے ٹائم لیا گیا اور مذاکرات یہ ہوئے کہ مجودہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور ہم آپ صرف بیس اپریل کا ٹائم لیتے ہیں اور ہم ایک کام یہ کریں گے کہ ہم فرانس کے سفیر کا ایک بل پارلیمنٹ کے اندر پیش کریں گے وہ وہاں سے منظور ہوگا اور اس کے بعد ہم فرانس کے سفیر کو ملک سے بدر کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی پروڈیکٹس ہیں ان کو بند کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیہ کے امیر سعد حسین رزوی نے ایک مطالبہ یہ سامنے رکھا کہ پاکستان کے اندر تحریک لبیہ کے جتنے بھی قائدین رہنماں یا کارکنان ہیں جہاں جہاں ان کے اوپر مقدمات درد کی ہوئے یا ان کے اوپر جو جو مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور انہیں جو ہے رہا کیا جائے بائزت بلی کیا جائے حکومت نے ایک مطالبہ ان کا یہ مان لیا جتنے بھی ان کے رہنماں قائدین تھے جو جو گرفتار ہوئے تھے ان کو رہا کر دیا گیا لیکن دو مطالبات نمبر ایک کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بل فرانس سی سی سفیر کے نام سے بل پیش نہیں کیا گیا اور نہ ہی اسے منظور کروایا گیا ٹو پوائنٹ نمبر دو یہ کہ کوئی بھی جو ہے پروڈیکٹ ختم نہیں کی گئی بلکہ ابھی بھی فرانس کے ساتھ ہمارے جو مطالبہ جو بھی ہمارا لیندین ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ چل رہا ہے اور کوئی سفیر جو ہے فیل وقت تک ملک بدر نہیں کیا گیا ناظرین ابھی بیس اپریل کا جو ہے وہ ڈیڈ لائن باقی تھی ابھی آٹھ دن باقی تھی کہ مجودہ گورمنٹ نے میں یہ واضح طور پر الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجودہ گورمنٹ نے اپنے اس معاہدے سے وہ جو ہے وہ ٹال مٹول کرتی رہی اپنے معاہدے سے یعنی کہ وہ اپنے پاؤں سے اپھر گئی اور انہوں نے میں کہتا ہوں کہ دوسین رزوی جو کہ کہیں جا رہے تھے اور اس وقت ان کے ساتھ صرف اور صرف ایک ڈرائیور تھا اور ایک اور ساتھ شخص تھا کہ پولیس نے باری نفری کیمرہ ان کی گاری رکھی اور انہیں جو ہیں وہ گرفتار کیا گیا ناظرین ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجودہ گورمنٹ نے اپنے طرف سے شاید یہ کوشش کی ہو کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے اور تحریک لبیق کی اندر سے جتنی بھی یہ جان ہوگی یہ ختم ہو جائے گی یعنی کہ طریقہ لبیق سستروی کا شکار ہو جائے گی لیکن ایک صرف اور صرف فیضاباد کو بچانے کے لیے فیضاباد کو بند نہ کروانے کی وجہ سے جب انہیں گرفتار کیا گیا تو آج انجام کچھ اس طرح ہے کہ آج صرف اور صرف کوئی لاہور یا فیضاباد نہیں بلکہ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہر جو ہیں وہ بند کر دیئے گئے ہیں طریقہ لبیقی کارکنان کی جانب سے جو ہے اب صورتحال جو ہے وہ عوام آپے سے باہر آ چکے بخلار کا شکار ہو چکے وہ جہاں پر پولیس والوں کو دیکھ رہی ہے پولیس والوں کو شدید مار رہی ہے پولیس والے ان کے اوپر شیڈنگ کر رہے ہیں گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے ایک بار پھر تیزے کے ساتھ جاری ہو چکے اور اب عوام جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ آپے اب کنٹرول سے باہر ہو چکی اپنا آپہ کھو چکی ہے اور اب جو حالات کو کنٹرول کرنے کی اگر جو کوشش ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیل وقت تک نکام نظر آ رہی ہے کل تک جو تحریک لبیق حادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ چلا رہے تھے یا اس کے اندر جتنا جوش و جذبہ تھا آج اس سے بر کر تحریک لبیق کے اندر جوش و جذبہ امیر تحریک لبیق کے جو قائد سعید حسین رزوی ان کی قیادت میں لوگوں کے اندر زیادہ ہے اور تاجدار ختمین بوت زندہ آباد زندہ آباد کے جو نعرے ہیں جو صدائے ہیں وہ جو ہے جو ہے صدائے لگائی جا رہی ہیں اور ہر طرح افرہ تفریق آلم ہے اور ناظرین اگر سعید حسین رزوی کو فل فور رہا نہ کیا گیا تو یقین حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اور پاکستان اور ملک پر میں جو ہیں وہ اتجاج کی کال بھی دے دی گئی تیری کے لبیگ کی جو نائب امیر ہیں ان کی طرف سے اور اب جو حالات ہیں فی الوقت تک ہمیں کوئی بہتری کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں بیس اپریل سے پہلے گرفتار کرنا یہ کچھ سمجھ سے بالا تار ہے کہ آخر گورنمنٹ نے ایسا کیوں کیا ناظرین نام اپ ڈیٹس ہی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید کو ملتی ہے وہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے ملتے ہیں پھر کسی کے لئے پروگرامیں آپ سے گزارنشی کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب جرکا لیں بیل ایک ہم کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بہت آسانی پہنچ کے جا دیجئے گا اللہ حافظ